موسیقی 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 توڑ کاروائی کرتے ہوئے بڑھلا چرائے سے بھوانی نگر چوکی تک کے ایریے سے طالب کی پال پر لگی تیس سے چالیس کیبنوں اور تھڑیوں کو ہٹوا دیا ان میں سے کچھ کیبنوں کی اوٹ میں سٹوری پڑچیاں کاٹ رہے تھے اس کے علاوہ وہاں پڑے نیٹوں وے گندگی کے ڈھیر بھی ہٹوا دیئے گئے کہیں دنوں بعد آج وہاں جھاڑو بھی لگایا گیا اس کاروائی کے بعد طالب کی پال کا نظرہ بدلا بدلا سا نظر آیا وہیں لوگ یہ بھی چرچہ کرتے رہے کہ آم جن کئی بار نگر پریشت سے اتکرمن ہٹانے کی مانگ کرتے رہے لیکن نگر پریشت کا ایس اور دھیان تک نہیں گیا رہلاک تیلی کی ریپورٹ راستے سڑک سرکشہ سپتہ کے دوسرے دن منگلوار کو شہر میں یاتایات پلس نے ہیلمیٹ ریلی کا آئیو جن کیا ریلی کو کلیکٹیٹ سے جیلہ کرکٹر نمیٹ میہدہ نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ ریلی شہر کے ویبن مارگو سے گزری اس موقع پر کلیکٹر میہدہ نے کہا کہ راستے سڑک سرکشہ سپتہ آبیان چودہ فروری تک منایا جائے گا اسی کے اپلکش میں پورے تیس دن جیلہ مکھیالے اور بلوک مکھیالے پر الگ الگ کارکرم کیے جائیں گے تاکہ لوگوں میں سڑک سرکشہ کو لے کر جاگ رکتا بڑھے میہدہ نے کہا کہ سوموار کو کلیکٹیٹ سے ہیلمیٹ ریلی کا آئیو جن کیا گیا تاکہ لوگوں میں یہ جاگ رکتا آئے کہ انہیں ہیلمیٹ پہننا ہے انہوں نے کہا کہ نہ کیول دپی یا رائیڈر بلکی پیچھے بیٹھنے والا بھی ہیلمیٹ پہنے تاکہ ان کے سرکشہ رہے اور کبھی بھی درگھٹنا کی استثیتی میں انہیں کم چوٹ لگے اس موقع پر ایڈی ایم سیٹی وندنہ خوروال اے ایس پی ویمل سنگھ سہی تنی ادھیکاری موجود رہے سمپتھ مالے کی ریپورٹ راشتری سڑک سرکشہ سپتہ مہینہ جو پورا ہے ابھیار کی روپر بنایا جا رہا ہے اور اسی کے اپلکش میں پورے تیس دن الگ الگ کاریکرم جلا مکھیالے پہ بلوک مکھیالے پہ کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں سڑک سرکشہ کو لے کے جاگ رکتا بڑے آج یہاں سے ہم نے ہیلمیٹ ریلی کا ایک طریقے سے اس کو پورے شہر میں اور اس کا برمن رہے گا اور لوگوں کے اندر یہ جاگ رکتا ہو بھارتی آنگنواری کرمچاری سنگھ بھلوڑا دیکش رجنی شکتاوت پہ مہامنتری کملیش کور پہ پرباست چودری کے ندرت میں آنگنواری کرمیوں نے چیلا کلکٹر کاریلے پہ پردیشن کرنا ربازی کی اور مکھیہ منتری کے نام چیلا کلکٹر کو گھاپن سو پا گھاپن میں بتایا کہ آنگنواری کرمیوں کو تیرہ ہزار پرتیمہ تا سہائیکہ کو ساڑھے سات ہزار پرتیمہ ماندے دینے کا وعدہ کیا تھا چناؤ کے دوران پردھان منتی نرند موڈی نے بھی آنگنواری کرمیوں کو ماندے دینے کی گارنٹی دی تھی پردیش میں پھاچپا سرکار بن گئی ہے گارنٹیوں کو سو دن میں پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا اسے لے کر یہ گھاپن دیا گیا بھارت مکتی مورچہ نئی دلی کے حوان پر ای وی ایم کے ویروت میں چرنبت آندولن کے تحت ای وی ایم ہٹاؤ بیلٹ پیپر لاؤ اور لوگتندر بچاؤ ابھیان کے اندرگت بھارت کے سبھی جیلا مکھیالوں پر بھارت کا لوگتندر بچانے کے لیے ای وی ایم کے ویروت میں جیلا کلیکٹر کارلے پر نارے بازی کا پردشن کیا گیا اور راستپتی کے نام جیلا کلیکٹر کو گھاپن سوپا گیا 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 میں بتایا گیا کہ ای وی ایم مشین کے ساتھ وی وی پی ایٹی مشین سے نکلنے والی پرچیوں کے ملان کا سپریم کوٹ نے ایک پرتیشت ملان کرنے کا ججمنٹ دیا گیا جو دیش میں پھر سے مکت نشپکش اور پاردرشی چناونے ہونے کا خطرہ قائم ہے یہ اے سمیدھانی کا ایمہ لوگتانتھک نننے ہیں یہ بہت گمبھیر مدہ ہے ای وی ایم مشین کی اوپر سے جنتہ کا وشواس ختم ہو گیا ہے مشین میں ووٹرز کی ووٹوں کا ستیابن کرنے کا پراؤدھان نے ہونے کی وجہ سے ناگریکوں کے مولک ادھکاروں کا اولنگن ہونے کے ساتھ ہی لوگتانتھ کی بھی حتیہ ہو رہی ہے بھارت میں لوگتانتھ بچانے کے لیے تیتا مکت نشپکش اور پاردرشی چناونے کروانے والی ای وی ایم مشین کو ہٹا کر بیلٹ پیپر سے چناون کروایا جائے اور بھارت کا لوگتانتھ بچایا جائے یدی ایسا نہیں کیا گیا تو لوگتانتھ کو بچانے کے لیے بھارت مکتی مورچہ کے مادیم سے ای وی ایم کے ویروت میں آنے والے جانکاریوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اب ہی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سپاگت آئیے دیکھتے ہیں کچھ انجانکاریاں سوائپور سہید شیطر میں کالا سونا کا ہی جانے والی افیم کی فسل کھیتوں میں شویت رنگ دھارن کر چمک رہی ہے پوستر کے کھیت سفید رنگ کے فولوں کی چادر سے اڑھے کافی منموحک لگ رہے ہیں راہ سے نکلنے والے راہگیر ان کھیتوں کو دیکھ کر ٹھہیڑ جاتے ہیں وہیں کچھ کھیتوں میں فولوں سے ڈوڑے بننے کی پرکریہ شروع ہو گئی سوائپور کسبے سہید بڑھلا بن کا کھیڑا سوپورا سالریا خجینہ دسانے کا کھیڑا آدھی کئی گاؤں میں ان دنوں افیم کی کھیتوں میں سفید فول کھیل رہے ہیں نیشنل ہائیوے کنارے سے کھیتوں میں کھیلے فول لوگ کا دھیان اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں ساور ویشنب کی ریپورٹ سوائپور کسبے سہید آس پاس کے جو گرامیڈ سہتر ہیں ان میں اس سمجھے اپھیم کی پسل ہے وہ پسل ایک لہرہ رہنے لگی ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اپھیم کی پسل ہیں ان پر جو سوائپورٹ رنگ کے جو پھول ہیں وہ پھول آنے رکھتے ہیں یعنی یہ کہہ کہ اپنے جو کالے سونے کے اوپر ہیں جو وہ سوائپورٹ پرت ہے وہ چڑ چکی ہیں اب اس پھول سے جو ڈوڑا بنے گا سوائپورٹ نکال کر جو ہے وہ اپھیم نکل جاتی ہیں اور آج ہم سوائپورٹ سہتر کے جو کسان کے ہیں ان کے کھیتو پائے اور جو پسل ہے ان کو دیکھیں اور کسانوں سے ان کے بارے میں جب جانگاری لی آپ نے جب پسل بہر رکھی ہے جو ابھی اس پہ پھول آ رہے ہیں اور یہ پودے ہیں اب تک آپ نے اس میں کتنے بارے خودائی کی کیسے کیا کیا اس میں بہت بھول آ رہے ہیں میں پانچ بار کی خودائی کئی اور اس میں پورا بلوار یہتے رہ رہا ہے اور آپ جانگاری کرو بہت سے بہت اب تک جو پسل رہی وہ کس پرکار کی رہی آتی اس بار تو تھوڑی ٹھیک ہے بیچ میں بارے اس کے اثر سے تھوڑی نقصان ہوا ہے پھر ابھی جیسے کیٹ ناسر کا سپری بھی کیا ہم نے چار پانچ بار اس سے بھی ٹھیک ہے موسم ساتھ دیتا تو وہ اچھی پیدا ہوگی ابھی تک جو پسل ہے وہ کتنے دن کی ہو چکی ہے لگ بک تین مہینے کی ہو چکی چیرہ لگانے کی جو پرکریاں ہوگی وہ کتنے دنوں بعد لمسل سٹارٹ ہو جائے بیس سے پچیس دن بعد میں چیرہ لگانے کی سٹارٹ ہو جائے موسم ساتھ سہی رہا تو جیسے کی کچھانوں نے بتایا کہ اگر موسم نے جو سائیو کیا کچھانوں کا تو بیس یا پچیس دن کے بعد جو اپھیم کے پودے ہیں ان پر جو دوڑے بن رہا ہے اس وقت ان دوڑوں کی اپر جو ہے وہ چیرہ لگانا سرو کر دیں گے اور انہی دوڑوں سے جائے وہ جو دوڑ نکلے گا وہ دوڑ آگے جا کے اپھیم کا روپ لے گا پانکج کے ساتھ سامر بیشنو سوائی پور بھارتے ٹریڈ یونین کی اندر سیٹو بھلوارا دبارہ اکیس ستری مانگو کو لے کر کلیکٹریٹ پر پردیشن کیا اور اس تھانی ادھیو پتی کا پتلا بھی فونکا مگر جی ادھیان سے سیٹو کے کارے کرتا جلس کی روپ میں کلیکٹری پہنچے اور وہاں پردیشن کر مکھی منتی کے نام ایک گھاپن چیلا کلیکٹر کو دیا جس میں ایک کس مانگے رکھی گئی ہے جس میں حال ہی میں کیدے سرکات بارہ موٹر وی کلیکٹ میں ہیٹرن کے نام دس سال کی سجا ویس سات لاکھ کے جنمانے کے فیصلے کو واپس لینے پھارتی نائے سہیتہ میں سنجھو دھن کے بعد پلس کو کسی بھی ویکتی کو پوشتاج کے لیے سات سے پندرہ دن تک رکھنے کا دکار دیا ہے جو کافی خطرناک ہے پہلے چوئیس گھنٹوں میں مجرم کو نیائلے میں پیش کیا جاتا تھا پوروست سرکار کی یوچناوں کو نیم اطلاق رکھنے کیٹی ہر مزدور اور مدیم کسانوں کے ایک بار میں کرزہ ماف کرنے اور ساٹھ سال سے اوپر کے سبھی لوگوں کو پینشن دینے کی مانگ بھی اٹھائی ہے بڑتی مہنگائی پر روک لگانے اور چار سو پچاس روپے میں سب ہی کو گیس سیلنڈر دینے کے ساتھ ہی خادی پدھارتوں پر جی اسٹی سماپ تکر پیٹرول ڈیزل پر کیندری اتپار شلک میں کمی کی مانگ بھی گھیاپن میں اٹھائی گئی ہے اسی طرح 21 ستری مانگو کا گھیاپن دینے کے ساتھ ہی استانی مانگو کو لے کر سنگم گروپ کے چیئرمن رامپال سونی کا پتلا بھی فکا گیا ہے جیلے میں رائستان سرکار دوارہ عویت خانان روک تھام ہی تو چلائے جا رہے ابیان کے نردیشوں کی پالنا شاپورا جیلا کرکٹر ٹی سی بہرا ایوم پلس ادکشک وینیت کمار بنسل کشوریلال اترکت پلس ادکشک شاپورا کے نردیشن میں پلس راجس ویم خان بیبھاگ کی سیمکٹ ٹیم دوارہ کوٹڑی شیطر میں عویت خانان کے ورد پربھاوی کاروائی کی عویت خانان کے ورد شام سندر وشنوئی پلس ادکشک ورد کوٹڑی ہیم اندر کمار بنہ تیسل دار کوٹڑی تھانا دکاری تھانا کوٹڑی پارولی کاشھولا تتا مہندر کمار مائننگ فور مین کی سیمکٹ ٹیم کوٹڑی تھانا دوارہ عویت گارنیٹ مائننگ پرون ایریا ادلی آس ہرپورا سرسڑی گارڑی کھیڑا جھاڑول آدھی شتروں میں الگ الگ ستھانوں پر دبیش دیتے پھر کاروائی کی گئی گارڑنیٹ سیپریٹنگ ور واشنگ کے تین کار کھانے سیز کرنے کے ساتھ ہی چار جیسی بھی تیرا ٹریکٹر میں نو ٹرولیا نو سیپریٹر مشین چار چلانیا دو لیبلنگ مشین ایک الٹینیٹر ایوام پان سو ستر ٹن مکس گارڑنیٹ ور دس ٹن شد گارڑنیٹ جپت کیا گیا سمحن میں کھان بیبھاگ دوارہ پرتک سے پرکرن درج کروائے جائیں گے اونو چیپا کی ریپورٹ بلوڑا کے ایک اور یووہ سائی بابا فلم میں نظر آئیں گے یہ فلم کل اوٹی ٹی پر چار بھاشاؤں میں ریلیز ہوئی ہے بلوڑا نیواسی رام کمار کشلانی پٹو پر تیستے ستے سائی بابا آشرم کے ستے سائی بابا پر پروڈیوسر بالکشن شیوازتاو نردیشک بکی راناوت کے نردیشن میں بنی ستے سائی بابا فلم میں میسور کی ایک سیٹ کا رول ادا کیا اس فلم میں جاکی شروب گووین نام دیو ارون بکشی نے مکھی بھومی کا نبھائی ہے کشلانی پہلے بھی چار آجستان فلموں میں ایک اپیسوڈ میں بھی کام کر چکے ہیں راستی سیوی کا سمیتی بلوڑا ترونی بیبھاگ دوارہ سوامی بیوکانان جینتی یوہ دیوز کارکرم ایلٹو سی این پی کوچنگ سنسطان میں آئیوجد کیا گیا کارکرم کے آرمب میں بدوبالہ یادہ نے ودھیارتیوں کو سوامی کا جیون پریچھے بتایا اور ودھیارتیوں کو سوامی جی کے آدرشوں پر چلنے کے لئے پریرد کیا نیلو مالو نے یوہ پیڑھی کو راست کا پاورہ آس بتاتے ہوئے کہا کہ یوہوں کے عصہ اور ساحس میں ویویک اور نیتک ملیوں کا سماویش ہونا آوشک ہے انہوں نے بتایا کہ جس دن بھارت کا یوہ سویم میں بھارت اور بھارت میں سویم کو دیکھ پائے گا اس دن بھارت کے سوری رتھ کو کوئی نہیں روک پائے گا اور ایسا ہی ہوگا مالو کی انساہ بھارت کے یوہ کو بھارت کے لئے بھارت کو جاننا ہی ہوگا بودی کے پسچات پران ترونی پرمک کیرتی سولنگکی ویو بھاک سہ ترونی پرمک کیرتی تومر کے ساندھی میں ویدھیارتیوں کی آشو باشن ویجیلا ترونی پرمک سنگیتہ راجپوت اور راش نندنی کے ساندھی میں سکیچنگ پرتیوگیتہ کروائی گئی ویجیتہ ویدھیارتیوں کو پورسکرت کیا گیا راست سیوی کا سمیتی بھلوڑا دوارہ کارے بھاہی کا منیشہ جاجو دوارہ کوچنگ سنستان کا آبھار بیکت کیا گیا کٹوم پربودن کے پرانت سہیوں جگ رویندر جاجو ویقانان کندر کنیا کماری کے راجستان سہیوں جگ پھگوان سنگ چوہان ایل ٹو سی کے ندیشک پردیپ لاتھی کے مارک درشن میں کارے کرم لیا گیا اب ایک نظر چھوٹی بڑی خبروں کی اور چوروں کا اتپات مکان سے لاکھوں کے آبوشن چوری کلاپرہ تھانے میں دیو بیہار کولونی کی گھٹنا شراب کے نشے میں مائنس میں گرہ یووک سر میں چوٹ لینے سے ہوئی موت کاسیا کھنی شیطری کی گھٹنا بجولیا تھانے کا ماملہ پور منتری مہیش چوشی سہیت پانچ چھکانوں پر ایڈی کی کاروائی پھاشپا چلائی کی بھلوڑا میں دیوار لیکھن ابیان ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیواد موسیقی موسیقی